پرویز الہی نے اس عملی نہ توڑی تو اس طیفے دے دیں گے پیچو ایرہنما آشم ڈوگر کا دو ٹوک الارڈ پریس کانفرنس پر کہا کہ دیکھتے ہیں پھر حکومت کیسے چلتی ہے تیرے کے حصاف میں جو پھیڑ بکریاں تھی سب فروخت ہو چکی ہیں ایک سو اٹھتر میں کوئی رکن کہیں نہیں جائے گا پنجاب میں خرید و فروخت کے لیے آنے والوں کو مایوسی ہوگی اگر چودری پرویز الہی صاحب اسمبلی ریزول نہیں کریں گے تو ہم اپنے ریزائن جمع کروا دیں گے اس کے بعد ہم دیکھیں گے یہ حکومت کیسے چلتی ہے ایڑ بکریوں کے سعودے جو پہلے بھی ماضی میں کرتے رہے اور جو سنیا آج کل آئے بیٹھے ہیں یہ مایوس ہوں گے جتنے بکرے تھے وہ فروخت ہو چکے ہیں اللہ کی مربانی سے اب یہ غیور ہیں جو ایک سو ہتتر ہیں پاکستان تحریکی انصاف کے اور دس ہمارے ساتھ کافتے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی ہمارا بھائی، دوست، بھین جانے کیلئی تیار نہیں ہے انتشار سے نکلنے کا واحد ہال انتخابات ہیں حقیقی آزادی مارچ آج ارابان خان صاحب آئید کے مطابق اگر آپ اس کو یہ ریپورٹ دے دے تو میں آپ کو اپ تک چاپ سی ٹیک دے دوں گا مالانا خان صاحب وہ وہ جو ریپورٹ ہمیں دے 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 اور وہ جو نلی بلی چانل ہے وہ لگائی جاؤ شباس ہم ایسا ٹی وی دیکھتے ہی نہیں جس کا ریموٹ ہمارے ہاتھ میں نہ ہو او یہاں پہ کوئی دو نمبری نہیں چلے گی ہم کوئی غلام ہیں جو آپ ریموٹ مانگیں ہم دے دیں یہاں پہ صرف پاکستان کا نمبر ون چینل چلے گا بول جو حقیقی صاحبت کی جنگ لڑا ہے پاکستان کے لیے کوئی اور نہیں صرف بول کھڑا ہے آپ سب بھی بول دیکھیں